غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے اگر بفرض مان بھی لیا جائے کہ وہ بپا خبیز کے مرید تھے تو وہ ایک فوجی تھے اور وہ ایک عاشق رسول تھے اور یہ اس تقیباز یعنی اس مکار کی مکاری کو نہ پہچان سکے ہوں گے کہ یہ اوپر سے تو عاشق رسول دکھتا ہے لیکن اندر سے یہ کتنا بڑا سلے کلی ہے اور کتنا بڑا یہ مکار ہے تو ایک فوجی نہ پہچان سکا ہوگا وہ الگ بات رہی اگر مان لیتے ہیں کہ وہ ان سے مرید ہیں تو لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان سے مرید تھے تو پیر کا مرتبہ آدمی کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت عظمت والا ہوتا ہے یعنی اپنے پیر کو وہ بہت عظیم سمجھتا ہے اپنے لیے چاہیں وہ اتنے بڑے نہ ہوں لیکن اس کی نظر میں اس کے پیر بہت بڑے ہوتے ہیں تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غازی اسلام شیر اسلام جناب غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی نے اپنی نماز جنازہ کی وسیعت پاکستان کے ایک بڑے مشہور برعیلوی عالم اہل سنت کے عالم کو کے بارے میں کیوں کی اگر پیر بپا تھا تو وسیعت بپا کیلئے ہونی چاہیئے تھی مگر وہ انہوں نے نام مجھے اس وقت یاد نہیں پڑا شاید سید خادم حسین نے یا شید احمد حسین یا کیا نام ہے مشہور برعیلوی عالم ہیں اہل سنت و جماعت کے مشہور عالم ہیں ان کو وسیعت کی تو کہاں یہاں ہے وہ بپا اگر وہ مجھے پیر ہوتے تو وہ ضرور وسیعت کرتے کیونکہ پیر کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے اس مردود بپا نے کوئی ایک ریلی ان کے حق میں نہیں نکالی اور نہ ہی بپا نے کوئی حمایتی احتجاج کیا بلکہ بپا نے تاہرالپادری کی طرح یعنی نجسالپادری کی طرح بپا نے بھی وہی بیان دیا جو تاہر کا بیان ہے بس فرق یہ ہے کہ لفظ کافر کا استعمال نہیں کیا ہے لیکن تھنکنگ اور سسٹم وہی ہے جو تاہرالپادری کا تھا تو اس منعوس اللہ نے اس عاشق رسول کو غلط ثابت کیا تو یہ تو یوں ہی دعوت اسلامی سے نکل گئے اور دعوت اسلامی کیا کہنا ہے دعوت الیاسی سے دعوت بدنامی سے نکل گئے اور اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے تھے ابھی جب وہ جیل میں تھے جب انہوں نے جب انہوں نے ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی نے جب وہ سلمان بواسیر کو قدل کیا فنافن نار کیا تب تیرا بیان یہ تھا کہ انہوں نے غلط کیا اور اب جب انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ آشقان مصطفی کا سمندر آشقان مصطفی کا سمندر ایک ہے جو ایک آشق کی جنازے میں جا رہا ہے اور عشق مصطفی راولپنڈی کی گلیوں میں جھوم جھوم کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے آشق کا جنازہ ایسا ہوتا ہے میرے آشق کے چانے والے ایسے ہوتے ہیں اور میرا آشق ایسا ہوتا ہے تو تیرا ناپاد بیٹا جیل جاتا ہے اور اس شہید غازی کے سر پر ہرہ عمامہ باندھ دیتا ہے اور اس کے بعد لے کر کے آتا ہے یہ سننے میں آیا ہے اللہ جانے صحیح ہے یا غلط ہے لیکن میں تو کہتا ہوں میری اپنی سوچ یہ ہے کہ شہید غازی ممتاز رحمت اللہ تعالی نے جو ہرہ عمامہ شریف باندھا وہ حقیقت میں انہی کو زیب دیتا ہے کیونکہ ہرے عمامے کی قدر انہوں نے ہی کی اور انہوں نے ہی گمبد خضرہ کے مکہین کی عزت پر ہونے والے حملے کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی اور گستاخ گمبد خضرہ کو فنافن نار کیا تو حقیقت میں ہرہ عمامہ شریف زیب سر کرنا یہ غازی ممتاز شہید رحمت اللہ علیہ ہی کے لیے زیبہ دیتا ہے مردود بپا تیرے لیے نہیں کہ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا عاشق کہتا ہے ارے عشق تو انجام ہی نہیں دیکھتا ہے عشق تو بے خوف و خطر ہو کر کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محب تماشائے لبے بام ابھی اور جب بات عشق مصطفیٰ کی آتی ہے تو تو دماغ لگاتا ہے عدالتیں بتاتا ہے عدالت کا تو تحفظ اس مردود گورنر کو حاصل تھا آئینی تحفظ حاصل تھا اسے تو عدالت اس کا ایف آئی آر بھی نہیں کر رہی تھی تو کیا کرتا ہے کاشق اور تو وہاں پہ دماغ لگا رہا ہے اور جب تجھے عشق چڑھتا ہے تو مدنی چینل پر ایسے چیخیں مارتا ہے جیسے تیرا آپریشن بینا نشے کے ہو رہا ہو بینا ڈوز دیئے پھر تیرا آپریشن ہو رہا ہو تب تجھے نہیں دیکھتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے نشے کا ڈوز لے کر آپریشن کروانا چاہیے مردود